تین این کی بین اولا قوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناجہ نیازی کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 8709 تک جا پہنچی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جواری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو پچپن ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 8709 تک جا پہنچی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تہاں وہاں کرونا وائرس کے کیسز میں کم ہی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 56621 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5628 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 36849 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2722 ہے البرٹا میں 8826 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 161 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 315 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 189 ہے اپنی دو بیٹیوں کو کھونے والی ماں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کیا جنہوں نے ان کی بیٹیوں 11 سالہ نورہ اور 6 سالہ رومی کے گھر کے روز لا پتہ ہونے کے بعد سے انہیں اور ان کے کمبے کی مدد کی پیش کش کی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کیوبیک میں دو بیٹیوں کی ہلاکت پر ان کی ماں صدمے سے دو چار ہے جبکہ باپ کی تلاش جاری ہے تاہم پولیس کو امید ہے کہ مارٹن کارپینٹر زندہ ہے ایملی لومیو اپنی دو چھوٹی لڑکیوں کی تازیت کے لیے ایک پار کے گیزیبوں میں رکھے ہوئے رنگ برنگے کھلوں نے تازیتی پیغامات مومبتیوں اور پھول دے کر خود کو قابو میں نہ رکھ سکیں اور آپ تیدہ ہو گئیں انہوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے ان کی بیٹیوں گیارہ سالہ نورہ اور چھ سالہ رومی کے بت کے روز لاپتہ ہونے کے بعد سے انہیں اور ان کے کمبے کو مدد کی پیشکش کی ہے انہوں نے کہا پہلی سانس سے ہی میں اپنی دونوں بیٹیوں سے غیر مشروط محبت کرتی تھی وہ میری زندگی تھی ہفتے کے روز سے کیوبیک کے اندرونی عوامی مقامات پر ماسٹ لازمی ہو جائیں گے پیر کو صوبے کے پیمیر نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی کیوبیک کے اندرونی عوامی مقامات پر ماسٹ لازمی کر دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہفتے کے روز کیوبیک کے اندرونی عوامی مقامات پر ماسٹ لازمی ہو جائیں گے صوبے کے پیمرن نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی کیوبیک کے اندرونی عوامی مقامات پر ماسٹ لازمی کر دیں گے ان کے کہنا تھا کہ کاروباری اداروں پر خلافرزی کی صورت میں چار سو سے چھ ہزار ڈالر جرمانہ کیا جائے گا تاہم عوام پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا تاہم کاروباری اداروں کی جانب سے سوال کیا گیا ہے کہ ان پر یہ بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے ریٹیل کانسل آف کینیڈا آر سی سی کی کیوبک شاہ کے صدر مار فورٹین نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ملک کے دوسرے حصوں میں جہاں ماس پہلے ہی لازمی ہو چکے ہیں خوردہ کارکونوں کو جسمانی خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا پریمیر کا کہنا تھا کہ پولیس ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اب یہ کاروبار پر منصر ہوگا کہ وہ لوگوں کو چہرہ ڈھاپنے کا پابند کریں اگر کوئی سطارف تکمیل کرنے سے انکار کرتا ہے تو عملہ پولیس کو کال کر سکتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ماس پہننے کے حکم کی خلاف فرضی کرنے والے افراد کے جرمانے کا اعلان جلد کیا جائے گا البرٹا میں شہریوں نے کرونا وارس سے بچاؤ کی حکومتی ہدایات کی دھجیاں اڑا دی ویکنڈ پر سیلوان لیگ کے کنارے تفریقے لیے آنے والے شہریوں کے حجوم کی سوشل میڈیا پر تصاویر نے حکومت اور ماہرین کو تشویش میں مفتلا کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں البرٹا میں شہریوں نے کرونا وارس سے بچاؤ کی حکومتی ہدایات کی دھجیاں اڑا دی ویکنڈ پر سیلوان لیک کے کنارے تفریق کے لیے آج شہریوں کے حجوم کی سوشل میڈیا پر تصویر نے حکومت اور ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا سیلوان لیک کے کنارے پر تفریق کے لیے آئے لوگوں کی تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر وائرل ہوئیں تصویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ حجوم کی شکل میں اکھٹے ہیں نہ لوگوں نے مارکس پہنے ہیں اور نہ ہی دو میٹر کے فاصلے کی پاسداری کی جا رہی ہے البرٹا کے شہریوں اور سیاستدانوں کی جانب سے ان تصویر کے سامنے آنے کے بعد شدید تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے البرٹا کے محکمہ صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس اب بھی موجود ہیں ہمیں اس وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا ہم البرٹا کی عوام کو بار بار یہ ہدایات دیتے رہیں گے کہ وہ ساحل سمیت کسی بھی حجوم والی جگہوں پر سماجی فاصلہ لازمی اختیار کرے کیانیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوٹو کا کہنا تھا کہ مہینوں سے جاری معاشی کاروبار کی بندش کے باعث متاثرہ کیانیڈین شہریوں کو ملازمت پر برقرار رکھنے کے لیے ویش سبسیڈی پروگرام حکومت کا اہم منصوبہ ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کیانیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوٹو نے ویش سبسیڈی پروگرام میں دسمبر تک توصیح کا اعلان کر دیا وزیر آزم کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ رمہ ہفتے ہم ویش سبسیڈی پروگرام میں دسمبر تک توصیح کا بزابطہ اعلان کریں گے تاکہ میشت کے مکمل بحال ہونے تک کاروباروں کو غیر یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے مدد فراہم کی جا سکے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ مہینوں سے جاری موشی کاروبار کی بندش کے باعث متاثرہ کینیڈین شہریوں کو ملازمت پر برقرار رکھنے کے لیے ویش سبسیڈی پروگرام حکومت کا اہم منصوبہ ہے وزیراعظم کی جانب سے اس پروگرام کی توصیح میں اہلیت کے میار اور قواعد میں تبدیلی سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں اس پروگرام کے تحت 6 جولائی تک حکومت کینیڈا کی 25 لاکھ 23 ہزار ستر کمپنیز کو 18.01 بلین ڈالرز ادا کر چکی ہے واضح رہے کہ اس پروگرام کے تحت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے حکومتی امداد کے اہل ملازمین کی تنخواہ کا 75 فیصد حکومت ادا کرتی ہے جبکہ باقی رقم متعلقہ آجر کو ادا کرنی پڑتی ہے آنٹیریو میں کرونا وبا کے دوران لاکڈاؤن اور دیگر اقدامات کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات کی تلافی اور معاملات زندگی کو پھر سے شروع کرنے کے لیے تیسرے محلے کا جلد آغاز ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں کرونا وبا کے دوران لاکڈاؤن اور دیگر اقدامات کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات کی تلافی اور معاملات زندگی کو پھر سے شروع کرنے کے لیے تیسرے محلے کا جلد آغاز ہو رہا ہے ڈک پورٹ حکومت کے ایک ترجمان کے مطابق تیسرے محلے میں زیادہ گیدرنگ اور پبلک مقامات پر زیادہ ازادی دی جائے گی جبکہ بہت سے بند کاروبار بھی کھولنے کی اجازت ہوگی آنٹیریو کے امرجنسی رومز مزید مصروف ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ صوبے کے بیشتر لوگ کرونا وارث سے بہالی کے تیسے مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز انتباہ کر رہے ہیں کہ مریض کرونا وارث سے اروج پر ہونے کے دوران دیکھ بھال کرنے سے گوریس کرنے کے بعد مزید شدید بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں دوسری جانب ٹورنٹو میں شہری حکومت نے تمام آؤٹڈور ایونٹس کو تیس چولائی تک منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ شہر میں روزانہ چوالس کے قریب نئے کیسے سامنے آ رہے ہیں نوائٹ بلانچے آن لائن منتقل ہو گیا ہے ٹورنٹو وارٹر فرنٹ میرا تھن منسوخ ہو گئی جبکہ منتظمین نے ورچول ریس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹورنٹو کے میئر کا کہنا تھا کہ شہری حکومت کو صحت آمہ کے عدیداروں کے مشورے کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں ٹوری نے کہا کہ اس پابندی میں شہر کے زیر انتظام بیرونی مقامات پر منعقدہ پگراموں کو شامل کیا گیا ہے لیکن اس میں بیرونی کھیلوں کی سہولت کے اجازت نامے اور سرگرمیاں شامل نہیں ہیں شہر کے پارکوں جنگلات اور تفریحی ڈیویجن کے ذریعے اجازت دی گئی ہے جو صوبے کے دوبارہ کھلنے کے منصوبے کے سٹیچ دو میں شامل ہیں کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر رضا بشیر تار نے شاہد اشرف کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ریڈیو پاکستان ملتان کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیچ کیا تفصیلات اس رپورٹ میں ریڈیو پاکستان ملتان کے معروف صداکار شاہد اشرف طبیل علالت کے بعد ٹورنٹو میں انتقال کر گئے ان کی عمر ستر برس سے زائی تھی اور وہ گزشتہ کئی برسوں سے کینیڈا میں مقیم تھے شاہد اشرف کا شمار ان براڈکاسٹرز میں ہوتا تھا جنہوں نے انیس سو اکھتر میں ریڈیو پاکستان ملتان کے قیام کے بعد نشریات کو آگے بڑھایا وہ گزشتہ پانچ چھ سال سے کینسر جیسے جان لیوہ مرز میں مبتلا تھے کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر رضا بشیر تارر نے شاہد اشرف کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ریڈیو پاکستان ملتان کے لیے ان کے خدمات کو خیراج و عقیدت پیش کیا پاکستانی ہائی کمیشنر نے سوگواران خاندان سے تازیب کی اور مرہوم کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اغوانستان میں تالبان حملوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے گزشتہ پانچ ماہ میں تالبان نے اغوانستان میں پانچ ہزار نو سو تین تالیس حملے کیے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ اور تالبان کے درمیان امن مہائدہ ہونے کے بعد سے اب تک اغوانستان میں تالبان حملوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے گزشتہ پانچ ماہ میں تالبان نے اغوانستان میں پانچ ہزار نو سو تین تالیس حملے کیے ہیں اغوان حکومت کے عداد و شمار کے مطابق پانچ ماہ میں اغوان اور اتحادی فورسز نے تالبان کے خلاف ایک ہزار پانچ سو انہتر آپریشن کیے جبکہ تالبان نے اس عرصے میں پانچ ہزار نو سو تینٹالیس حملے کیے ان عداد و شمار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ امن مہائدے کے بعد تالبان کے حملوں میں کمی نہیں آئی بلکہ اور اضافہ ہوا ہے اغوانستان میں بیس مارس سے اب تک تالبان کے حملوں میں کچھ حد تک کمی آئی ہے لیکن تعداد اب بھی زیادہ ہے واضح رہے کہ امریکہ تالبان امن مہائدہ فروری میں تیپ آیا تھا ہیلیکاپٹروں اور کشتیوں کی مدد سے جنگی جہاز میں لگی آگ کو بجانے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں واقعے میں بحریہ الکار سمیت تقریباً ساٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی جنگی جہاز میں لگنے والی آگ پر کابو پانے کی کوششیں دوسرے روز بھی جاری ہیں ہیلیکاپٹروں اور کشتیوں کی مدد سے جنگی جہاز میں لگی آگ کو بجانے کی کوشش اب بھی جاری ہے واقعے میں بحریہ الکار سمیت تقریباً ساٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جنگی جہاز میں آگ لگنے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آسکی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز سانڈی آگو کے سمندر میں مرمتی کام کے لیے موجود یو ایس ایس بون ہوم رچڈ نامی جنگی جہاز میں آگ لگ گئی تھی خطے میں پڑوسی ممالک کے ساتھ مسائل پیدا کرنے والے ملک بھارت کو بڑا دھچکہ لگا ہے ایران نے بھارت کو چاہ بہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر دیا تفصیلات اس رپورٹ میں خطے میں پڑوسی ممالک کے ساتھ مسائل پیدا کرنے والے ملک بھارت کو بڑا دھچکہ لگا ہے ایران نے بھارت کو چاہ بہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ایران نے بھارت کو چاہ بہار ریل منصوبے سے الگ کر دیا ہے بھارت کی جانب سے فنڈز کی تاخیر کے باعث ایران کو یہ قدم اٹھانا پڑا بھارت کو پروجیکٹ سے جدا کرنے کے بعد ایرانی حکومت نے اپنے طور پر ریل لائن کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا ہے ایران اب چاہ بہار ریل وے لائن کو بہارت کے بغیر مکمل کرے گا بھارت اور ایران کے درمیان یہ مہائدہ چار سال پہلے تیپ آیا تھا منصوبے کے تحت اگوان سرط پر چاہ بہار سے زہیدان تک ریل وے لائن تعمیر ہونی تھی تاہم بھارت کی جانب سے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے اور فنڈز کی فرامی میں مسلسل تاخیر ہوتی رہی ایرانی حکام نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ مارچ دوہزار بائیس تک مکمل ہوگا اب ایران اس ریل وے لائن کو بھارت کے بغیر مکمل کرے گا ادھر بھارت میں ایران کے فیصلے کے بعد کانگریس رہنوہ انتہا پسند مودی سرکار پر برس پڑے کانگریس رہنوہ ابیشیک سنگھوئی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے بھارت کو منصوبے سے الگ کیا یہ ہے مودی کی ڈپلومیسی یہ بھارت کے لیے بڑا نقصان ہے واضح رہے کہ بھارت خطے میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر محایدے کی مسلسل خلاف ورزی سمیت چین اور دیگر ہمسائی ممالک ساتھ سردی تنازات پر نئی دیلی کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں ہر نوہ میں سے ایک فرد بھوک کا شکار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کا بہرانت بترین صورتحال اختیار کر سکتا ہے وابا جل ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ڈیو ایچو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کئی ممالک کرونا وائرس کے حوالے سے غلط سمت میں جا رہے ہیں یہی صورتحال رہی تک کرونا سے پاک محول جلد میہ سے نہیں آ سکتا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں ہر نو میں سے ایک فرد بھوک کا شکار ہے معیشت میں سسروی اور محولیاتی بہران زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھوک کی جانب دھکیل رہا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وائرس سے متعلق رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں بھوک اور غزائی کلت کا بہران ابتر ہو گیا دنیا بھر میں ہر نو میں سے ایک شخص غزہ سے محروم اور بھوک کا شکار ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں اب تک چھ کروڑ نوے لاکھ کے قریب افراد غزائی کلت کا شکار ہیں کرونا وابا نے غربت کے شکار ممالک میں زیادہ تباہی مچائی ہے اقوام متحدہ کے مطابق کرونا سے روان سال مزید ایک کروڑ تیس لاکھ افراد کی غزائی کلت کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے دو ہزار تیس تک دنیا سے بھوک کے خاتم کازم خطرے میں پڑ گیا ہے امریکی طبع ماہر نے کرونا وابا کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کے اقدامات پر کڑی تنقید کی ہے امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے کہا ہے کہ کرونا کے خاتمے کے لئے مکمل طور پر لاکڈاؤن نہیں کیا گیا لوگوں نے اتیاطی تدبیر پر بھی عمل نہیں کیا تفصیلات اس رپورٹ میں امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے اتیاطی تدبیر اختیار نہ کرنے اور لاکڈاؤن ختم کرنے کو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی وجہ قرار دے دیا صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاؤچی سے اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا امریکی طبع ماہر نے کرونا وابا کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کے اقدامات پر کڑی تنقید کی ہے امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے کہا ہے کہ کرونا کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر لاکڈاؤن نہیں کیا گیا لوگوں نے اتیاطی تدبیر پر بھی عمل نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں کو چاہیے کہ وہ سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں اور ماسک کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں سال کے آخر تک کم از کم ایک ویکسین تیار ہو جائے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے وبا پر کابو پا لیا تھا لیکن پھر لاکڈاؤن کھولنا شروع کر دیا گیا صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاؤچی سے اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ڈاکٹر فاؤچی کو نشانہ بنا رہی ہے ماہرین صحت اور صدر کے ماں بین کشیدگی بڑھ رہی ہے امریکہ میں محلق وارث سے مزید 465 افراد ہلاک ہونے سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ ارتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ روز پینسٹھ ہزار سے زائد نئے کیسے سامنے آئے مجموعی مریضوں کی تعداد چونتیس لاکھ اسی ہزار تک پہنچ چکی ہے دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجھے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ سیموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے کرونا وارث کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجھے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سیموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بتیس لاکھ چھالیس ہزار چھار سو ستائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں پانچ لاکھ پچھتر ہزار چھ سو ایک ہو گئی امریکہ تحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک ایک لاکھ اٹیس ہزار دو سو سنتالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چونتیس لاکھ اناسی ہزار چار سو تیراسی ہو چکی ہے کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وارث بہتر ہزار نو سو اکیس زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ ستاسی ہزار نو سو انسٹ تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے تیس ہزار سات سو ستائیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد نو لاکھ سات ہزار چھ سو پنتالیس ہو گئی کرونا وارث سے روس میں کل امواد گیارہ ہزار چار سو انتالیس ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد سات لاکھ تیس ہزار چھ سو ننانوے ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد تیرہ ہزار بتیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز دو لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو باون ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد دو ہزار دو سو تین تالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پینتیس ہزار ایک سو گیارہ تک جا پہنچی ہے چھین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وائرس پر کافی حد تک کابو پایا جا چکا ہے اور روزانہ صرف چند نئے کرونا مریض سامنے آتے ہیں جبکہ اس سے امباد میں کافی عرصے سے کوئی اضافہ سامنے نہیں آیا ہے چین میں کرونا مریضوں کی تعداد تیرہ سی ہزار چھ سو پانچ ہو چکی ہے اور اس سے ہونے والی امباد کی تعداد چار ہزار چھ سو چونتیس پر رکی ہوئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں چین میں تنن تیوی